اور یہ ہے ہمارے پی آئی اے کے جہاں یہاں پر فلائٹ ہوتا ہے ہمارا ڈائی گینٹے ڈیلے تو بہت خواری ہے اور زلالت آن بورڈنگ پر ہمارا ہو گیا بھی کرنا ہے ویٹ ہمارا ہے ویٹ کا طریقہ کیونکہ میں جا رہا ہوں شہر نبی شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تو جب وہاں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل تو دوستو آج کا ہمارا ویلاغ آہ توڑا سا سیڈ ویلاغ ہے اور اس میں میں کافی اموشنل ہو گیا تھا کیونکہ ویلاغ میں نے گھر سے سٹارٹ نہیں کیا کیونکہ وہاں پر سب کیونکہ آہ اس لیے اس وجہ سے میں نے ویلاغ اپنا سٹارٹ کیا آہ اسلام آدھر توڑ سے توڑ کہ میں نے جاننا ہے سعودی عرب کے لیے اپنے ودن عزیز پاکستان اپنے گھر کو میں چھوڑ رہا ہوں روزگار کے سلسلے میں ہم ابھی جا رہے ہیں سعودی عرب اور میں کافی سیڈ ہوں کافی خفا ہوں لیکن میں جس جگہ جا رہا ہوں اور جو جگہ میرے ذہن میں آ رہی ہے تو میں کافی مطمئن ہو جاتا ہوں کیونکہ میں نے جانا ہے شہر رسول آہ مدینہ المنورہ اور وہاں کی جب میں سوچ لیتا ہوں تو آہ دل مطمئن ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے میں سب کروال کو بہت پودمس کر رہا ہوں سپیشل اپنے والدین کو بین بھائیوں کو اور اپنے حمیدہ باد یونیٹیک کے پلیئر کو بہت پودمس کر رہا ہوں تو ابھی ہم جائیں گے اپنے آہ سفر تاسٹ آغاز کرنگے یہاں سے اور جائیں گے مدینہ المنورہ کرنے ہیں حمزہ اکزاز اور یہ سب تو تفری میں مشکل سفر سے ابھی ہم میور جانا vibrہ ہیں اپنے منزل کی طرح اور ہم کیا کرے ہم تو لڑکے ہیں ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے سب سے مشکل ٹائم یہ ہوتا ہے جب آپ چلے جاتے ہیں اور باہر جو آپ کے ساتھ آئیوں میں ہوتے ہیں وہ یہ رات دیکھتے تھک جاتے کہ کہاں چلے گے ویسے اگر دیکھیں تو اسلام آباد ایئرپورٹ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے یہ ہے اسلام آباد ایئرپورٹ اب بورڈنگ تو ہمارا الحمدللہ ہو گئی اب بھی ہم جائیں گے ویٹنگ روم کو اور وہاں پر ویٹ کریں گے اور جائیں گے پھر اپنی منزل کی طرف مدینہ المنورہ اور یہ والا لمحہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں سکرن پر بہت مشکل ہوتے ہیں اپنے کو چھوڑنا لیکن کیا کریں کرنا پڑتا ہے تو ابھی ہم جائیں گے اپنے منزل کی طرف اور یہاں پر ابھی ہم لیتے ہیں اپنے لئے کانے کے لئے کچھ سنڈوچ اور پانی اور دیکھتے ہیں پھر کیا حساب بنتے ہو جاتے ہیں اپنے منزل کی طرف اور یہاں پر ہم نے لیا اپنے لئے ایک دو سنڈوچ اور ساتھ میں پانی تو ابھی ہم کائیں گے اس کو اور ساتھ میں کریں گے اس کا ویٹ اپنے جہاز کا اور یہاں پر خلائٹ ہوتا ہے ہمارا ڈائی گینٹے ڈیلے تو بہت خواری ہے اور زلالت تو یہاں پر ابھی بس ویٹ کرنا پڑے گا نماز الحمدللہ ہم نے نماز ایسر پڑھ لی اور مغرب بھی آئی پر پڑھیں گے اور پھر جائیں گے اپنے منزل کی طرف تو ابھی ہم جائیں گے پانی لینے کیونکہ پیاس لگی ہے اور پھر دیکھتے ہیں آگے کا کیا نظام بنتا ہے یہ ہے ہمارا اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ اور جو لوگ حج و عمرے کے لئے جاتے ہیں تو یہ احرام بننے کی جگہ بنائی ہے انہوں کے لئے ماشاءاللہ تبارک الرحمن بلہ آخر ہمارا پوٹن ہو گیا ابھی ہم جا رہے ہیں انچہ حس کی طرف دیکھتے ہیں جو ہم محول بنتا ہے بس بہت سلالت کے لئے وہ بہت سلیل ہونے کے لئے ابھی ہم جا رہے ہیں پی آئی جے کی طرف اور یہ ہے ہمارا پی آئی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کے سیٹ اور ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے سیٹوں کی طرف جو کہ کافی آخر میں تھے اور یہ میں بیٹھ چکا ہوں اپنی سیٹ پر اور کافی انتظار کرنے کے بعد پھلا آخر ٹائم آئے گیا جس پہ ہم بیٹھ گئے اور ابھی ہم جائیں گے مدینہ تلنورہ الحمدللہ اہلا بکم فی مدینہ تلنورہ الحمدللہ اللہ کی فضل سے مدینہ تلنورہ پہنچ گئے اور ابھی جا رہے ہیں باہر کی طرف مدینہ انٹرنیشنل ائرپورٹ اور یہ ہے حجاج اکرام جو کہ عمر کے لائے تھے اور ابھی جا رہے ہیں واپس ہی اپنے ملک کو آپ یہ نیچے دیکھ سکیں اہلکم فی المدینہ تلنورہ ویلکم ٹو مدینہ تو ہم الحمدللہ مدینہ پہنچ گئے الحمدللہ بخیر و آفیت مدینہ تلنورہ پہنچ گئے جو کہ بہت خوشی ہو رہی ہیں میں پاکستان کو چھوڑ کر لیکن جہاں ہم آئے ہیں تو ماشاءاللہ اور ابھی پکڑتے ٹیکسی اور نکلتے ہیں اپنے آہ روم کی طرف اور وہاں پر یہ آپ کے ساتھ بلا کوئن کریں گے یہ ہمارا ہشکوار سفر آپ کے ساتھ دیکھا اور یہ ہے مدینہ تلنورہ کا ائرپورٹ بتا دیئے گا تو یہ تھا ہمارا سفر اسلام آباد سے مدینہ بن نورہ کیلئے گھر کو چھوڑنا پاکستان و اٹنے عزیز کو چھوڑنا کافی مشکل تھا لیکن الحمدللہ مدینہ پہنچ گئے تو دل کو سکون بیئے تو یہاں پر وہ کریں گے وعلاق کو ہیں ملتے ہیں نیکس وعلاق میں انشاءاللہ مسجد نبوی میں بتا کیلئے اللہ حافظ